دوستو یہ کہانی ہے ایک بہت بڑی فیملی کی فیملی میں بہت سارے میمبرز ہیں اور فیملی کے ہیڈ ہیں دادا مول راج دادا مول راج کی عمر سیونٹی ٹوئیئرز ہے اور دادا جی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی فیملی ایک ہو کر رہے کبھی کوئی کسی سے نراز نہ ہو ایک دوسرے سے مل جھل کر سبھی لوگ رہیں کیونکہ ایک جوائنٹ فیملی برگت کے پیڑ کی طرح ہوتی ہے جسے کوئی آندھی ہلا نہیں پاتی اب اگر جوائنٹ فیملی کو بنائے رکھنا ہے سبھی لوگوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے تو قربانی بھی دینے پڑتی ہے سہنا بھی پڑتا ہے ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز بھی کرنا پڑتا ہے کچھ باتوں کو سہنا پڑتا ہے کچھ باتوں کو معاف کرنا پڑتا ہے اور ایک دوسرے کی بھاوناوں کو سمجھنا پڑتا ہے ایک دوسرے کو ریسپیکٹ دینی ہوتی ہے دادہ مول راج بہت سلجے ہوئے سمجھدار انسان ہے ان کے پاس سیونٹی ٹو سالوں کا تجربہ ہے اور وہ دور کی سوچتے ہیں دادہ مول راج نے اپنے پریوار کو بہت اچھے سے سمال کے رکھ رکھا ہے اور سبھی لوگ مل جل کر ہسی خوشی رہتے ہیں دوستو میں آپ کو دادہ مول راج کی فیملی میمبرز کے بارے میں بتا دیتا ہوں دیکھئے دادہ جی کے تین بیٹے بڑا لڑکا جو کی اب اس دنیا میں نہیں ہے شہید ہو گیا ہے منجھلہ لڑکا یعنی بیچ کا لڑکا جس کا نام ہے کرمچند اور وہ تاؤ بھی ہے کیونکہ بڑا والے لڑکا تو مر چکا ہے شہید ہو چکا ہے تو جو بیچ کا لڑکا ہے وہ بڑا ہو گیا یعنی تاؤ ہو گیا اور تیسرا لڑکا ہے چھوٹا لڑکا اب ان تینوں لڑکوں کی پتنیاں بھی ہیں بڑے والے لڑکی کی پتنی ہے بڑی بھابی منجھلی لڑکے کی پتنی ہے منجھلی بھابی اور چھوٹے لڑکے کی پتنی ہے چھوٹی بھابی دوستو چھوٹی بھابی کے دو بچے ہیں ایک لڑکی ہے اندو اور ایک لڑکا ہے پریش پریش کی بھی شادی ہو چکی ہے اور پریش کی بیوی کو کہا گیا ہے چھوٹی بہو چھوٹی بہو کا نام ہے بیلا تو اس طرح سے پریش کون ہوا دادہ جی کا پوتا ہوا دوستو منچلے لڑکے کا بھی ایک بیٹا ہے لیکن منچلے لڑکے کے بیٹے کا کوئی خاص ذکر نہیں ہے کہانی میں لیکن منچلے لڑکے کی بہو کی بات ہوئی ہے اس کی بہو کو ہسنے کی عادت بہت زیادہ ہے ہر ٹائم مزاک کرتی رہتی ہے مزاک اڑاتی رہتی ہے اور ہستی رہتی ہے اسی طرح سے بڑے لڑکے کا بھی ایک بیٹا ہے لیکن بڑے لڑکے کے بیٹے کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے خاص بڑے لڑکے کی جو بہو ہے اس کی بات ہوئی ہے اور بہو کو کہا گیا ہے بڑی بہو بات آرئیے سمجھ میں فیملی ٹری سمجھو آپ دادہ جی ہیں دادہ جی کے تین لڑکے ہیں سب سے بڑا لڑکہ شہید ہو گیا ہے لیکن اس کا ایک بیٹا ہے اور بڑے لڑکے کی بہو کو کہا گیا ہے بڑی بہو بیچ والے لڑکے کا بھی ایک بیٹا ہے اور اس کی بہو کو کہا گیا ہے منچلی بہو چھوٹے لڑکے کے دو بچے ایک لڑکی ہے اندو اور ایک بیٹا ہے پریش اور پریش کی پتنی کو کہا گیا ہے چھوٹی بہو اور اس کا نام ہے بیلا دوستو یہ پوری کہانی بیلا کے آس پاس گھومے گی تو چلیے میں کہانی کو شروع کرتا ہوں دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دادا جی کا سب سے بڑا بیٹا لڑائی میں شہید ہو گیا تھا 1914 کے مہایود میں شہید ہو گیا تھا اور اس کی شہادت کی وجہ سے سرکار نے دادا جی کو ایک مربع زمین دی تھی ایک مربع مطلب پانچ ہزار اسکوائر فیٹ کے آس پاس دوستو اس ٹائم ہندوستان غلام ہوا کرتا تھا انگریزوں کا تو انگریزی سرکار نے دادا جی کو لڑکے کی شہادت پر پانچ ہزار اسکوائر فیٹ زمین دی تھی اب دادا جی نے کافی محنت کری اور ایک مربع زمین کے دس مربع زمین کر دیے مطلب زمین خریدتے گئے اور ایک بڑا ایریا اپنے پاس میں کر لیا دادا جی نے چینی کے کارخانے ڈیری اور فارمنگ جیسے بزنیسز کرے اور بعد میں ان کے بچے ہوئے دو لڑکوں نے آ کر بزنیس کو سمالا دوستو دادا جی کا جو پوتا تھا پریش وہ پڑا لکھا تھا گھر کے باقی لوگ پڑے لکھے نہیں تھے بس پریش پڑا لکھا ہوا تھا اور پریش کی بہن اندو نے بھی پرائمری سکول کیا تھا ماں نے بہن بھی تھوڑا بہت پڑے لکھی ہوئی تھی تو پریش کا پڑا لکھا ہونے کی وجہ سے تحصیل دار کی نوکری لگ گئی تحصیل دار یعنی ٹیکس آفیسر اب پریش کیونکہ پڑا لکھا تھا تو اس کی شادی بھی ایک پڑی لکھی لڑکی سے ہو گئی جس کا نام ہے بیلا اس زمانے میں ہندوستان غلامتہ ہندوستان کے ٹکڑے نہیں ہوئے تھے تو بیلا لاہور شہر میں رہتی تھی آج کی ڈیٹ میں لاہور پاکستان کا حصہ ہے اب دادا جی کا پوتا پریش بھی پڑا لکھا اور اس کے گھر میں بہو بھی پڑی لکھی آئی اس وجہ سے دادا جی کی عزت پورے گاؤں میں بہت زیادہ ہو گئی اب دوستو بیلا تو گریجوئٹ تھی پر گھر کی باقی عورتیں پڑی لکھی نہیں تھیں بھولی بھالی گاؤں کی سیدھی سادھی عورتیں تھی تو بیلا گھر کے محول میں ایڈجیسٹ نہیں ہو پاتی ان کا گھر بہت بڑا ہے اور گھر کے برامدے میں چہل پہل رہتی ہے ہر ٹائم سب لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے ہیں مزاک ہوتا رہتا ہے کہیں پر مرچی سوکری ہوتی ہے کہیں پر اچار ڈال رہا ہوتا ہے کہیں پر کپڑے دھول رہے ہوتے ہیں کہیں پر کچھ اور کام ہو رہا ہوتا ہے اور اس طرح کا محول رہتا ہے سب لوگ ہسی مزاک میں گھر کا کام کرتے ہیں اب دوستو برامدے کا سین ہے اور اندو بڑا حسے میں برامدے میں آتی ہے اور تختے کے اوپر آ کر بیٹھ جاتی ہے پیچھے پیچھے بڑی بہو آتی ہیں بڑی بہو شان صحبحاف کی ہیں کافی کامنے سے ان کے نیچر میں سلجی ہوئی عورت ہیں تو بڑی بہو پوچھتی ہیں کیا ہوا اندو اتنا نراز کاہے ہو اندو کہتی ہے نراز کاہے نہ ہوں چھوٹی بہو تو اپنے آگے کسی کو کوئی سمجھتی نہیں ہے چھوٹی بہو یعنی بیلا تو بیلا کی شکایت کر رہی ہے مو پھولا کر اور کہتی ہے کہ چھوٹی بہو تو اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتی نہیں ہے چھوٹی بہو تو ہم سب کو بے اکوف جاہل کمار اور جنگلی سمجھتی ہیں بڑی بہو پوچھتی ہیں ارے کیا ہوا کچھ بتاؤگی بھی اندو بڑی بھاوی کو بتاتی ہے کہ گھر کی نوکرانی رجوہ بیٹھک پر رو رہی تھی دوستو ہم آپ کو بتاؤں رجوہ جو ہے نا اس گھر کی نوکرانی ہے تو رجوہ رو رہی تھی اندو نے رجوہ سے جا کر پوچھا کیا ہوا کیوں رو رہی ہو کیا بات ہو گئی تو رجوہ نے بتایا کہ چھوٹی بہو بیلا نے مجھے نوکری سے نکال دیا ہے چھوٹی بہو نے رجوہ سے کہا رجوہ بتاتی ہے کہ چھوٹی بہو نے مجھ سے کہا کہ تمہیں بیٹھک کو صاف کرنا نہیں آتا ہے اور اسی لئے میں تمہیں نوکری سے نکال رہی ہوں یہ سن کر اندو بیلا کے پاس میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ گھر کی نوکرانی سے بھی تمیز سے بات کرنی چاہیے چھوٹی بہو بیلا کہتی ہے کہ تمیز تو بس آپ لوگ ہی جانتے ہیں گھر میں صرف جھاڑو لگانے سے گھر صاف نہیں ہو جاتا ہے گھر کی سجاوٹ بھی معنی رکھتی ہے پتہ نہیں آپ لوگ کیسے پدھو نوکروں کے اوپر نربھر رہتے ہیں تو یہ کہا سنی ہو گئی اندو اور بیلا کے بیچ میں جس کی وجہ سے اندو کو بہت حصہ آ رہا ہے اور اندو برامدے میں آکے تختے کے اوپر بیٹھ گئی اب یہ ساری باتیں اندو نے بتائی ہیں بڑی بہو کو اندو بڑی بہو سے کہتی ہے کہ نوکر بڑیا ہے تو ان کے مائکے میں کھانا پینہ بڑیا ہے تو ان کے مائکے میں کپڑے پہننے کا ڈھنگ بڑیا ہے تو ان کے مائکے میں ہمیں تو جیسے کچھ آتے ہی نہیں ہیں ہم تو جاہل گوار ہیں اب یہ ساری باتیں سن کر بڑی بہو کو جھٹکا لگتا ہے شوق لگتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں اسی دوران پیچھے سے چھوٹی بھاوی آ جاتی ہیں چھوٹی بھاوی کون ہے چھوٹی بھاوی ہیں بیلہ کی ساسو ماں اور اندو کی ماں تو چھوٹی بھاوی آئی ہیں اور ساتھ میں رجوہ نوکرانی بھی آ جاتی ہے وہاں پر رجوہ رو رہی ہے چھوٹی بھاوی رجوہ سے پوچھتی ہیں کیا ہوا کیوں رو رہیو اندو بتاتی ہے کہ چھوٹی بھاو بیلہ نے رجوہ کو کام سے نکال دیا ہے رجوہ چھوٹی بھاوی سے گڑگڑ آتے ہوئے کہتی ہے بھاوی آپ مجھے اپنے پاس میں رکھ لیجئے میں آپ کا کام کر دوں گی چھوٹی بھاو بیلہ کا کام نہیں کروں گی آپ کا کام کر لوں گی آپ اپنے پاس تو رکھ لو مجھے اندو کہتی ہے بھاوی تو اپنے میکے کے آگے کسی کو کچھ سمجھتی نہیں ہے کام دھام کچھ کرتی نہیں ہے اور گج بھر کی جبان ہے مطلب کچھ کام کرتی نہیں ہے اور باتیں کروالو ان سے بس بڑی وہو بھی بول پڑتی ہیں یہاں پر اور کہتی ہیں کہ بیلا کو ہمارے کھانا پینا رہنا اوڑنا کچھ پسند نہیں آتا ہے وہ ہماری ہر بات سے نفرت کرتی ہیں اب یہ ساری باتیں سن کر چھوٹی بھا بھی بڑی ٹینشن میں آ جاتی ہیں اور وہ سوچتی ہیں کہ اگر اتنے بڑے پریوار میں من مٹاو ہونے لگا تو کیسے کام چلے گا چھوٹی با بھی کہتی ہیں کہ میرے لڑکے پریش کو بیلا کو سمجھانا چاہیے بات چلی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں پر منجلی بہو آ جاتی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ منجلی بہو ہر ٹائم ہستی رہتی ہے مزاق کرتی رہتی ہے تو منجلی بہو ہستے ہوئے آتی ہے اور کہتی ہے کہ پریش اور چھوٹی بہو بیلا کے بیچ میں کہا سنی ہو گئی ہے پریش جب نہا کر آیا تھا تو اس نے دیکھا کہ چھوٹی بہو بیلا نے گھر کے سارے فرنیچر باہر نکال کر رکھ دیئے ہیں اور چھوٹی بہو بیلا نے پریش سے یہ کہا کہ وہ ان ٹوٹے پوٹے گلے سڑے فرنیچر کو اپنے گھر میں نہیں رہنے دے گی یہ بات سن کر سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور منجلی بہو سے پوچھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا پریش نے کیا کہا چھوٹی بہو سے پریش نے چھوٹی بہو کو سمجھائے کی نہیں منجلی بہو بتاتی ہے کہ پریش نے سمجھانے کی کوشش کی تو تھی پر چھوٹی بہو بیلا نے یہ کہا کہ اس گلے سڑے فرنیچر کو گھر میں رکھنے سے بہتر ہے کہ ہم چٹائی بچھا کر زمین پر بیٹھ جائیں اور اپنے میکے کے گنگان کرنے لگی میکے والی بات سن کر اندو کو حصہ آ جاتا ہے اور کہتی ہے کہ انہیں ہمیشہ اپنے میکی کی پڑھی رہتی ہے منجلی بہو پریش کا مزاک اڑاتے ہوئے کہتی ہیں کہ پریش کی ایک نہ چلی نہ جانے کیسے تحصیل دار بن گیا گھر میں تو اس کی ایک نہ چلی اندو کہتی ہے کہ چھوٹی بہو بیلا کام تو کچھ کرتی نہیں ہے بس باتیں ہی کرتی رہتی ہیں دادہ جی نے جو کپڑے دیئے تھے دھونے کو وہ ابھی تک واشنگ روم میں گل سڑ رہے ہیں ابھی تک انہوں نے کپڑے نہیں دھوئے چھوٹی بہو اندو سے کہتی ہیں کہ جا تو کپڑے لیا چھوٹی بہو کو چنتا ہونے لگیا ہے وہ کہتی ہیں کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو کیسے کام چلے گا منجلی بہو کہتی ہے کہ چھوٹی بہو بیلا کو جو ململ کے تھان اور عبرے شادی میں دیئے گئے تھے وہ چھوٹی بہو بیلا کو بلکل پسند نہیں آئے اور ان ململ کے تھان اور عبروں پر بیلا نے ابھی تک ہاتھ تک نہ لگایا دوستو اب بڑی بہو بولتی ہیں بڑی بہو کو بہت کم بولنے کے عادت ہے اور وہ کہتی ہیں کہ چھوٹی بہو پڑی لیکی ہو کر کپڑے دھوئیں گی یہ سن کر اندو ایریٹیٹ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کیا چھوٹی بہو بیلا کے ہاتھ مٹی کے بنے ہوئے پڑی لیکھی ہیں تو کیا ہوا ان کے ہاتھ کوئی مٹی کے تھوڑی بنے ہوئے جو ان کے ہاتھ گل جائیں گے اور وہ کپڑے نہیں دھوئیں گی اب دوستو کہانی شفٹ ہو جاتی ہے دادا جی کے اوپر دادا مول راج برامدے میں بیٹھے ہوئے ہکہ پی رہے ہوتے ہیں اور دادا جی کا منجلہ لڑکا کرمچند ان کے پیر دبا رہا ہوتا ہے دوستو ہم آپ کو بتاؤں گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جن کے نام ہے جگدیش باشی اور ملو تو یہ تینوں بچے پر پوتے ہیں دادا جی کے اور یہ بچے آگن میں کھیل رہے ہوتے ہیں کرمچند بچوں کو ڈاٹتے ہوئے کہتا ہے کہ شور مت کرو دادا جی کہتے ہیں کہ یہ بچے ٹوٹی ہوئی ڈال کو آگن میں لگا کر پانی ڈال رہے ہیں نادان بچوں کو یہ لگتا ہے کہ ٹوٹی ہوئی ڈال کو پانی ڈالنے سے وہ زندہ ہو جائے گی پر ایسا نہیں ہوتا ہے ایک بار جو ڈال ٹوٹ گئی وہ ٹوٹ گئی اور پھر دوبارہ سے وہ اپنی جگہ پر واپس نہیں لگ سکتی ہے ہمارا پریوار بھی ایک مہان برگت کے پیڑ کی طرح ہے اور اس پریوار کا ہر ایک میمبر برگت کی ڈالی کی طرح ہے کرمچند یہ بات سن کر تھوڑا سا سیریس ہو جاتا ہے اور دادا جی سے کہتا ہے کہ شاید اس برگت کی ایک ڈال ٹوٹنے والی ہے اور وہ ڈال ہے پریش اور چھوٹی بہو کیونکہ چھوٹی بہو اس گھر کے سبھی لوگوں کو گھرنہ کی نگہ سے دیکھتی ہیں اور چھوٹی بہو کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا مائکہ سسرال سے کافی بڑی آئے دادا مول راج کہتے ہیں اچھا ایسی بات ہے تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اگر چھوٹی سی گھروش کا پہلے ہی علاج کر دیا جائے تو پھر وہ بڑا زخم بن کر ناسور نہیں بنتا ہے ناسور کہتے ہیں ایسے زخم کو جو کبھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کو بڑا نہیں ہونے دینا اس کو چھوٹے سے مسئلے کو دبا دو وہیں پر اسی دوران پریش دادا جی کے پاس میں آگر بیٹھتا ہے دادا جی پوچھتے ہیں کیا ہوا کپڑے دھل گئے پریش لجد ہو کر کہتا ہے نہیں دادا جی کپڑے نہیں دھلے دادا جی کہتے ہیں کوئی بات نہیں دھل جائیں گے دادا جی کہتے ہیں کوئی بات نہیں دھل جائیں گے دوستو اس کے بعد پریش دادا جی کو اپنے پریشانی بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ دادہ جی گھر کے سب ہی لوگ میرے پاس میں آتے ہیں اور میری پتنی بیلہ کی شکایت کرتے ہیں مجھ سے اور وہ کہتے ہیں کہ تو تو بیلہ کے ہاتھوں بھگ گیا ہے دوسری طرف بیلہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ گھر کے سب ہی میمبرز اس کو تانے مارتے ہیں اس کا مزاک اڑاتے رہتے ہیں کوئی مجھے سمجھتا نہیں ہے اور میرا ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب لوگ پرائے ہیں پرائےوں کے بیچ میں آگئی میں تو دادہ جی ساری باتیں بڑی دھیان سے سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پریش دادہ جی سے یہ کہتا ہے کہ دادہ جی آپ ہمیں باگ والا مکان دے دیجئے تاکہ ہم لوگ الگ ہو کر سکھ شانتی سے رہ سکیں دادہ جی یہ بات سن کر پریش سے کہتے ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک ایسا نہیں ہو سکتا ہے میرے جیتے جی گھر کی ایک ڈالی ٹوٹ نہیں سکتی ہے جب تک میں زندہ ہوں تب تک تمہیں پریوار کے ساتھ میں ہی رہنا پڑے گا پریش میں گھر کے باقی لوگوں کو سمجھا دوں گا کہ کوئی بھی چھوٹی بہو بیلا کا اپمان نہ کرے اور اس کا سمیں برباد نہ کرے ٹھیک ہے دادہ جی یہ کہتے ہیں کہ سبھی لوگ چھوٹی بہو بیلا کی رسپیٹ کریں گے کوئی اس کا اپمان نہیں کرے گا اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بیلا کا سمیں برباد نہیں کرے گا تاکہ وہ اپنی پڑھائی کے اوپر دھیان لگا سکے اس کے بعد دادہ جی پریش سے کہتے ہیں کہ جاؤ چھوٹی بہو کو نگر میں لے کے جاؤ اس کو گھوماؤ پھر آؤ اس کو جو بھی پسند ہے فرنیچر وغیرہ وہ سب دلواؤ اس کے بعد پریش وہاں سے چلا جاتا ہے دوستو اب دادہ جی رجوہ نوکرانی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیلا کو چھوڑ کر بیلا کو چھوڑ کر سبھی گھر کے میمبرز کو اکھٹا کرو تو سبھی لوگ اکھٹا ہو جاتے اور دادہ جی سبھی لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو بیلا جو ہے نا وہ بہت بڑے گھر کی لڑکی ہے اور پڑی لکھی ہے سنسکاری ہے ہمیں اس کا آدھر کرنا چاہیے اگر اب سے کسی نے بیلا کا مزاک اڑایا یا اس کا سمیں برباد کیا تو وہ سدسیے کا مجھ سے کوئی ناتہ نہیں رہے گا سارے ناتے ٹوٹ جائیں گے دادہ جی منچلی بہو کو خاص طور سے ایڈوائز دیتے ہیں کہ تم انہی لوگوں سے مزاک کرو جو تمہارے مزاک کو سہن کر سکیں اندو کو بھی سمجھاتے ہیں کہ چھوٹی بہو کافی پڑے لکھی ہے تو تمہیں چھوٹی بہو سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے گیان پرابت کرنا چاہیے اور سبھی لوگ دادہ جی کی بات کو مان لیتے ہیں دوستہ بیلا برامدے میں بیٹھی ہوئے ہوتی ہے اسی دوران وہاں پر چھوٹی بھا بھی آتی ہیں اور بیلا سے آ کر کہتی ہیں کہ تم نے جو گھر میں نیا سمان لانے کا سوچا تھا وہ بہت صحیح سوچا ہے جاؤ تم پریش کے ساتھ میں جاؤ اور اپنی پسند کا سمان لے آؤ ساتھ میں چھوٹی بھا بھی رجوہ نوکرانی کے بارے میں بھی کہتی ہیں کہ وہ پرانی نوکرانی ہے کام تھوڑے دن میں سیکھ جائے گی اگر نہیں سیکھ پائی تو میں خود اسے سکھا دوں گی بیلا چھوٹی بھا بھی کو اپنے پاس میں بیٹھنے کو کہتی ہے پر چھوٹی بھا بھی یہ کہتے ہوئے منع کر دیتی ہیں کہ میں تمہارا وقت برباد نہیں کرنا چاہتی ہوں بیلا سوچتی ہے کہ اچانک سے گھر کے سبھی لوگوں کا وحوار اتنا بدل کیوں گیا ہے ایسا کیا ہو گیا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا دوستو اس کے بعد منشلی بھا بھی اور بڑی بہو آتے ہیں بڑی بھا بھی کہتی ہیں کہ نوکروں کو صاف صفائی کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے منشلی بھا بھی کہتی ہیں کہ میں آپ کے لئے ایک نئی نوکرانی کو ڈھون رہی ہوں یہ سن کر بیلا منع کر دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں رجوہ کو ہی اپنا کام کرنے دوں گی مجھے نہیں چاہیے کوئی نئی نوکرانی میرے لئے تو رجوہ ہی صحیح ہے دوستو بیلا سے کوئی بھی زیادہ بات نہیں کر رہا تھا کیونکہ کوئی بھی اس کا سمجھ برباد نہیں کرنا چاہتا تھا اور ہر کوئی بیلا کو ایک دم سے بہت زیادہ عزت دینے لگائے اس بدلے ہوئے ویہوار کو دیکھ کر بیلا کو رونا آ جاتا ہے اور وہ اپنے کمرے کی اور چلی جاتی ہے اب دوستو اس کے بعد اندو اور منچلی بہو بہار سے آتے ہیں گھر میں اور اپنے پڑوسوں کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں یہ دونوں اور خوب ہس رہی ہوتی ہیں ٹھٹے مار رہی ہوتی ہیں گھر کی ساری عورتیں اکھٹا ہو کر ان دونوں کے قصے سننے لگتی ہیں سب لوگ ہسی مزا کر رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی بیلا وہاں پر آ جاتی ہے اور بیلا کے آتے ہی سبھی لوگ چپ ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر بیلا کو بہت عجیب سا لگتا ہے اور وہ بھاری آواز میں یہ کہتی ہے کہ میں جا رہی ہوں میں آپ لوگوں کی ہسی میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی اور پھر بیلا وہاں سے چلی جاتی ہے سبھی لوگ ڈر جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ کہیں دادہ جی سے ہمیں کوئی ڈاٹ نہ پڑ جائے ہمیں یہاں پر کوئی بھی شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے تو سبھی لوگ اپنے اپنے کاموں میں بیزی ہو جاتے ہیں دوستو آپ پریش اور بیلا آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں بیلا پریش سے یہ کہتی ہے کہ مجھے یہاں پر کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے ایک دم سے سبھی لوگ مجھے کچھ زیادہ ہی عزت دے رہے ہیں اور میری ہر بات کو مان رہے ہیں مجھ سے کوئی کام بھی نہیں کروایا جا رہا میرا تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے پریش کہتا ہے کہ پہلے تو تمہیں اس بات سے تکلیف تھی کہ کوئی بھی تمہیں عزت نہیں دیتا ہے تمہارا مزاک اڑاتا ہے تمہارا اپمان کرتا ہے اب سب لوگ تمہارا مان کر رہے ہیں تمہیں عزت دے رہے ہیں تمہارا ٹائم ویسٹ نہیں کر رہے ہیں تو تمہیں اس بات سے بھی تکلیف ہے تمہیں کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑھ رہا ہے سبھی لوگ تمہارا کام بھی کر دے رہے ہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تم چاہتی کیا ہو اب تو سب کچھ تمہارے حساب سے ہی ہو رہا ہے جیسا تم چاہتی نہیں تھی ویسے ہی ہو رہا ہے لیکن پھر بھی تمہیں دکت ہے بیلہ رونے لگتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں ہی نہیں سمجھ پا رہی کہ مجھے کیا چاہیے مجھے خود نے پتا کہ مجھے کیا چاہیے لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ مجھے یہ عزت یہ سک چین آرام نہیں چاہیے دوستو پریش وہاں سے چلا جاتا ہے اور تب ہی وہاں پر اندو آ جاتی ہے اندو بیلہ سے کپڑے لینے آئی ہے اگر کچھ کپڑے دھونے کے لیے ہوں تو دے دو لیکن بیلہ کو روتے ہوئے دیکھ کر اندو پوچھتی ہے کیا ہوا بھابی جی آپ کیوں رو رہی ہو بیلہ کہتی ہے کہ تم مجھے جی جی کہہ کر تو مت بلاؤ تم نے تو مجھے کبھی جی کہہ کر نہیں بات کری ہے اندو کہتی ہے کہ پہلے تو میں بے اکوف تھی لیکن پھر دادا جی نے مجھے سمجھایا کہ چھوٹی بہو بیلہ کی سب کو رسپیٹ کرنی چاہیے دوستو اس کے بعد اندو دادا جی کی ساری باتیں بیلہ کو بتا دیتی ہے کہ کیا کیا دادا جی نے کہا اب بیلہ کے سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس کے پرتی سبھی لوگوں کا وحوار ایک دم سے کیوں بدل گیا ہے اور سبھی لوگ اس کو کیوں اتنی زیادہ عزت دے رہے ہیں دادا جی کا یہ ماننا ہے کہ ہم سبھی لوگ ایک ہی پیڑ کی ڈالیاں ہیں اور دادا جی کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ ایک ڈالی پیڑ سے ٹوٹ جائے اور وہ الگ ہو جائے بیلہ کہتی ہے کہ میں نے تو کبھی نہیں چاہا کہ سبھی لوگ میرے ساتھ اس طرح کا وحوار کریں میری اتنی زیادہ عزت کریں مجھے کوئی کام نہ کرنے دیں ایسا تو میں نے کبھی نہیں چاہا آپ لوگ مجھے ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں پائے اور میں بھی آپ لوگوں کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی بیلہ اندو سے بڑے پیار سے بات کرتی ہے اور وہ کہتی ہے میری پیاری اندو میں تمہارے ساتھ کپڑے دھونے کے لیے آؤں گی اس کے بعد بیلہ کپڑے دھونے میں اندو کی مدد کرنے کے لیے چلی جاتی ہے دوستو اب انٹری ہوتی ہے دادا جی کی اور دادا جی بیلہ کو کپڑے دھوتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں اور کپڑے دھوتے ہوئے دیکھ کر وہ بڑا حیران ہو جاتے ہیں اندو ایک دم سے گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے بھابی کو سمجھایا تھا دوستو یہ بات کہتے ہوئے اس نے جی نہیں لگایا اس نے بھابی جی نہیں کہا تو دادا جی نے ایک دم سے ٹوکا اور کہا کہ تمہیں اپنی بھابی سے بہت عزت سے بات کرنی چاہیے اندو یہ باتیں سن کر بیلہ دادا جی سے یہ کہتی ہے کہ دادا جی آپ پیڑ کی کسی ڈالی کو ٹوٹنا پسند نہیں کرتے پر کیا آپ کو یہ منظور ہے کہ وہ ایک ڈالی پیڑ سے لگے لگے سوک جائے اور مرجہ جائے مطلب بیلہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ میں بھی مل جل کر اس پریوار کا حصہ بن کر رہنا چاہتی ہوں اگر اسی طرح سے سب لوگ مجھ سے الگ الگ رہنے لگے تو یہ ڈالی پیڑ سے لگے لگے ہی سوک جائے گی تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ بیلہ کی غلط فہمیاں دور ہو گئیں وہ لڑکی تو دل کی بہت ساف تھی لیکن اس کے اندر تھوڑی سی امیچوریٹی تھی لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ اس میں میچوریٹی آ گئی اور وہ سسرال کے سبھی لوگوں کو اپنا لیتی ہے اور اس طرح سے دادا جی کے سالوں کا انوبھاب پریوار کو بکھڑنے سے بچا لیتا ہے اور یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے دوستو ابھی آپ کی سکرین کے اوپر ایک پلیلیسٹ آ رہی ہے اس پلیلیسٹ پر کلیک کر کر آپ کو آئی سی ایسی کے سارے چپٹرز مل جائیں گے بہت ہی آسان لینگویج میں میں نے ہسٹری، سیویکس، ہندی سب آپ کا کمپلیٹ کر آئے ہماری ویڈیوز اپنے کلاس میٹس کے ساتھ میں شیئر کیجئے آج کے لیے بس اتنا ہی جائے ہند